بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم آپ کو کباس کے بارے میں کچھ اہم علوماتیں گے آپ نے ویڈیو کو آخر تک پیکنا اگر آپ نے دیکھ ہمارے چینل کو سبسکرائب دیکھنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور آگے شیئر ضرور کیجئے گا کباس کی فصل کے لئے ستمبر انتہائی موضوع ہے اس وقت فصل جوبن پر ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ پوری گھڑک اور ٹینڈے موجود ہوتے ہیں فصل کی ضرورت کے مطابق آپ پاشی جاری رکھی جائے پانی کے باقیفائیت استعمال کے لئے وارٹر سٹاؤٹنگ کے طریقہ سے مدد لیں اس زمان میں صبح آٹھ بجل سے پہلے کھید میں داکھنے لو اور تیس فٹ کے بعد چھے پودوں کا انتہاب کرنے پہلے پودوں میں پتوں کا مشاہدہ کریں کہ وہ مرجائے ہوئے تو نہیں دوسرے پودوں کا تین سے چوتھائی سرخی مائن تو نہیں ہو رہا تیسرے پودوں کی اوپر وانے شاہد توڑ کر دیکھیں آواز کے ساتھ ٹوٹتی ہے یا نہیں چوتھے پودے پار تنے کی گاٹو نورز کا درمیانی فاصلہ نیچے سے اوپر کی طرف کم تو نہیں ہو رہا پانچوے پودے کی چھتری کے نیچے دو اچ گہرائی سے مٹی لیں ہاتھ سے دوائن بولا بنتا ہے یا نہیں چھتے پودے پر دیکھیں کہ سفید پول کے پودے اوپر نظر آ رہے ہیں یا نہیں اگر چھ میتے چار کا جواب ہاں ہے تو پانی کا استعمال ضرور کریں اس کے علاوہ پانی کے ساتھ کھاد کا استعمال سفارش کردہ مقدار میں ضرور کریں اس وقت کھادوں کا استعمال وقت اور طریقہ کاشت کپاس کی کاشتہ قسم کو متن نظر رکھ کر کریں اس کے علاوہ روہ ماں کے دوران پودوں کے ریزائی لازہ جیسا کہ نائیڈروجن، کٹاش، سلفر، بوران اور زنگ کی ضرورت بڑھ جاتی ہے کیونکہ پودے کے پودے گھڑی اور ٹینوں کے بننے کا عمل جاری ہوتا ہے اس لئے اوسط فصل کے لیے ایک ایک بیک کرشم امونیوم نائٹریٹ کے لیے اور امونیوم سلفیٹ مساری آدھا بیک یوریا اور ایک کلو گرام سلفر ملا کر فصل کے پانی کے ساتھ پٹی کیشن کے ذریعے دیا جائے اس کے ساتھ آدھے گوری پوٹاش ایس او پی یا ایم او پی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے وزید یہ ہے کہ اجزائے صغیرہ کا مزید استعمال فصل کی صورتحال اور ذریعہ مہرین کے مشورات سے نہیں کیا جا سکتا ہے کپاس کی بہتر پیداوار کے اصول کے لیے تین سو گرام بورکس تین سو گرام زیکسنفیٹ تین سو گرام پوٹاشم نائٹریٹ کو سو لٹر پانی میں حل کر کے فی ایکڑ میں سپریبی کریں تو اس سے جو ہے آپ کی اوسط پیداوار پر کافی سارا اثر پڑے گا اس سے آپ کی اوسط پیداوار بھی بڑھ جائے گی امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ پچھلے دیو گئے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سجادہ امت و جادت دیجئے اللہ حافظ